ایک طرف جہاں گازہ کے بھیتر رافہ شہر میں حماس نے آئی ڈی اف کے خلاف مورچہ بندی کر دی ہے وہیں دوسری طرف اتری اسرائیل پر لیمنان کا حزباللہ مسائل راکٹ اور ڈرون برسا رہا ہے اتری بارڈر پر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جو سیٹلرز یہاں رہا کرتے تھے آپ ان کے من میں یہاں واپسی کا نام آتے ہی وہ سہم اٹھتے ہیں دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ حزباللہ کے بھیشڑ حملے ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے آدھے سے زیادہ انفرسٹرکچر کو مٹی میں ملا دیا ہے حزباللہ ہر ایک سیکنڈ میں اتری اسرائیل بارڈر پر گولے برسا رہا ہے اور اب ایک بار پھر سے اتری اسرائیل کے تابارایا شہر کے پشیمی علانیہ بیس پر حزباللہ نے ڈرون حملوں کی جھڑی لگا دی ہے حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر اسرائیل کے ائر فورس سرولانس اور ڈیٹیکشن سسٹم کو مٹی میں ملا دیا ہے حالانکہ حزباللہ نے اس حملے کو سیمیت بتایا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس حملے کے علاوہ حزباللہ نے رس ال نقورہ ملٹری سائٹ پر اسرائیل کے جاسوسی اپکرنوں کو بھی اڑا دیا ہے حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے قبضے والے فار چوبہ ہلس میں آئیڈی ایف کے ال سماکہ ملٹری اڈے پر بھی سیدھا حملہ کیا ہے وہی دوسری طرف حزباللہ نے آئیڈی ایف کے جاسوسی اپکرنوں پر حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں شیبہ فارمز میں آئیڈی ایف کے ریڈار سسٹم پر حملے کی بات کہی گئی ہے حزباللہ کے اس ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ کیسے اس کے لڑا کے آئیڈی ایف کے جاسوسی سین اڈے پر ایک کے بعد ایک راکٹ ڈاگ دیتے ہیں جن میں زوردار دھماکے ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جس وقت حزباللہ اسرائیل کے جاسوسی اپکرنوں پر حملے کر رہا تھا اس وقت ارل کاسم بریگیٹس کے لڑا کے دکشنی لیبران سے لیمان گیٹ پر حملہ کر رہے تھے لیمان گیٹ قبضے والے فلسطین کے ترپرستی تھے اس حملے کو لے کر ارل کاسم بریگیٹس کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر مسائلوں کا ایک پورا سالوہ ہی داگ دیا تھا وہیں دوسری طرف چودہ مائی دوہزار چوبیس کو بھی حزباللہ نے آئیڈی ایف پر ایک بہت بڑا آٹیک کیا تھا حزباللہ نے اس حملے میں آئیڈی ایف پر اینٹی ٹینگ گائیڈڈ مسائل داگی تھی اور اس حملے میں اسرائیل کا ایک سیٹلر بھی مارا گیا تھا جو آئیڈی ایف کی مدد کر رہا تھا یہ حملہ ایک اینٹی ٹینگ مسائل سے کیا گیا تھا پہلے حزباللہ نے سیٹلر اور سین نے اڈڈے کو چندت کیا اور پھر اس کے اوپر حملہ کر دیا موسیقی